آئیے نماز سیکھتے ہیں کہ ہم عربی میں کیا پڑھتے ہیں اس کو اردو ترجمہ کہا گیا اور ہم اللہ تعالی سے جو بات کرتے ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں کیا جواب دیتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ہم اسے اللہ کی شروعات کرتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سنا سنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا کسی کی تعریف کرنا جیسا کہ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبار قسمو کا پاک ہے تو اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تیرا نام برکت والا ہے کتنے خوبصورت انداز میں ہم اللہ کی پاکی کو ہم اس کی تعریف کو بیان کرے ہیں اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں تعوز تعوز کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں شیطان سے پناہ دے اس کے شر سے تعوز باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے تصمیع تصمیع کہتے ہیں شروعات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں سے نماز کی شروعات ہو جاتی ہے اب آتی ہے سور فاتح کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا جو مجبوع ہے یعنی پورے قرآن کی باتوں کو اگر سمیٹا جائے تو وہ سور فاتح میں سم ہو جاتی ہیں اتنی برکت اور اتنی جامعہ اور اتنی خوبصورت یہ سور فاتح ہے اس لئے ہر نماز کی ہر رکت میں اس کو پڑھا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا پرودگار ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت الرحمن والا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے ایہا کا نعبودو و ایہا کا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں سبحان اللہ اہدن السرات المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا اب ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے پہلے اللہ کی تعریف کیے اب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں سرات اللہ زینہ انعمتا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا یعنی کہ جن کے اوپر تُو راضی ہوا جن کو تُو نے بخش دیا جن کو جنت دی اس کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی صورت ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں سورہ اس کو یہ بھی سارا قیام چل رہے ہیں قیام کہتے ہیں کھڑے انہیں کی حالت کو قل ہو اللہ احد کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ولم یکل لہو کفو من احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں سبحان اللہ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور رکو کرتے ہیں رکو میں ہم تین مرتبہ پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم پاک ہے میرا پردگار عظمت والا ہم یہ تین مرتبہ کہتے ہیں اور پھر ہم تصمیحہ کہتے ہیں سمی اللہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی یعنی جو ہم نے رکو میں تعریف کی ہوتی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی تعریف کو سن لیا ربنا لک الحمد اے ہمارے پردگار سب تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں آگے سے انسان کہتے ہیں کہ اللہ جتنی بھی تعریفیں وہ تیرے لئے ہی ہیں پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہم پھر سجدہ کرتے ہیں سجدہ میں تین مرتبہ پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العالی پار پاک ہے میرا پردگار بھوت بلند اس کے بعد ہم اتحاد بیٹھتے ہیں اور اتحاد میں ہم پڑھتے ہیں تمام کولی عبادتیں اور تمام فیلی عبادتیں وطیباتو السلام علیکہ اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں سلام ہم تم پر السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں السلام علینا وآلہ عباد اللہ سوالہن سلام ہے ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں درود شریف اس کو درود ابراہیم بھی کہا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر صلات بیج جس نے جس طرح تو نے صلات بیجی حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بشک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے اللہم بارک علیہ وآلہ محمد وآلہ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے دعا یہ ہم نماز کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں سلام سے پہلے رب جعلنی مقیم السلات و منظریات ربنا وتقبل دعا اے میرے پرودگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی اور ہمارے پرودگار ہمارے دعا کو قبول فرما ربنا گفر لی والے والے دعی اے میرے پرودگار مجھ کو میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب عملوں کا حساب ہونے لگے یہ دعا دراصل ہم اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور اپنے والدین کے لئے مانگ رہتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لئے کہا اللہ ان سب کو بخش دے اور ہم آخر میں ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو یہ تھی نماز اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر